نحمد ذہون صلی اللہ رسول حل کریم اما بعد فاؤز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری ڈکیٹلی اور قتل میں بہت مشہور تھا انتہائی معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا تھا اس کے بعد اس اسرائیلی قاتل کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو خدا کے ہاں جانا ہے چنانچہ یہ فکر بڑھاتا رہا اور لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے سر قدام پھرنے لگا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا اس قاتل کو مشورہ دیا بنی اسرائیل کا وہ قاتل شخص عابد کے پاس جا کر پوچھنے لگا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے کیا خدا میری توبہ اور مغفرت قبول کرے گا یا نہیں تو عابد کو اس مسئلے کا حال معلوم نہیں تھا اس نے اپنی عقل سے کیا سرائی کی اور کہنے لگا جو شخص 99 انسانوں کو قتل کر سکتا ہے اللہ اس کو کبھی مغفرت نہیں دے گا چنانچہ اس نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری توبہ خدا کے ہاں قبول نہیں ہوگی تو اس بنی اسرائیل کے قاتل شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس عابد شخص کو قتل کر کے سو قتل پورے کر دیے اور قاتل شخص یہ کہنے لگا جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہوتی تو لاؤ تجھے بھی قتل کر کے سو پورے قتل کر دیتا ہوں چنانچہ اس نے عابد شخص کو وہیں پر ڈیر کر دیا مگر اس کے دل میں تردو باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی نہ کوئی شکل تو ضرور ہوگی اس لیے اس نے پھر سے معلومات کا سلسلہ شروع کیا روح زمین سے سب سے بڑے عالم کو ڈونڈ نکالنے کی جدو جہد کرنے لگا اور پوچھنے لگا کہ وہی مجھے صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے آخر لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلان جگہ پر ایک عالم رہتا ہے جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ چنانچہ اس عالم سائے کے پاس جا کر اس شخص نے اپنی زندگی کی کار سزائی ساری کی ساری سنائی اور کہا کہ اس نے سو لوگوں کو پہلے قتل کر چکا ہے اب بتائیے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں کیا اللہ کہ ہاں مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ بچا ہے چونکہ اس صحب علم والے کے پاس علم تھا اس نے اس اسرائیلی کو بتایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں خدا کو رکاوٹ کیا ہے اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے چنانچہ اس صحب علم نے مشورہ دیا کہ تُو فلا جگہ سفر کر کے جا وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں ان کا مشکلہ صرف اللہ کی عبادت ہے ان کے ساتھ مل کر خدا کی عبادت کرو نادم ہو کر اپنے گراہوں کی معافی طلب کرو انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی جب وہ شخص آدھا رستہ تیہ کر چکا تو ملک الموت آگے اور اس کی موت واقعہ ہو گئی اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا آسمان سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو حاصل ہے اس لیے یہ سچے دل سے طائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا تھا عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح کو لے جانے کا حق ہم کو حاصل ہے اس لیے کہ اس شخص نے کوئی بھی نیک کام نہیں کیا پوری زندگی لوگوں کو قتل کرتا رہا ہے اسی دوران آسمان سے ایک آدمی کی شکل میں فرشتہ نازل ہوتا ہے روایت سے ملوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں فرشتوں کے درمیان فیصلہ یہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناب کر دیکھ لو اگر یہ ہدایت کی طرف زیادہ مسافت کر کے جا چکا تو اس کی روح رحمت کے فرشتے لے کر جائیں گے ورنہ عذاب والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا کہ جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کیا جائے چنانچہ دونوں طرف سے زمین کی ناب تول دیکھی گئی جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابل بہت قریب تھی چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ مقام مسیحت سے مقام عبادت تک صرف ایک بالش تک قریب تھا اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق حاصل ہوا چنانچہ اللہ کی جانب سے اس اسرائیلی شخص جس نے سو قتل کیے تھے مغفرت کا اعلان ہو گیا سامین قدر معلوم ہوا کہ انسان جب سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ اس کو ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ یہ واقعہ خصوصا ان حضرات کے لیے حوصلہ افضاء اور معاونت کا سبب ہے جو بڑے بڑے گناہ کر کے اب میوسی کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ شتان انہیں میوس کرتا ہے بہرحال گناہگاروں کو شتان کی باتوں میں آ کر میوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لینا چاہیے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین